بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج کی بڑی اہم خبریں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کی پوری تفصیل آپ نے غور سے سننی اور سمجھنی ہے شہباز شریف اور چودی نصار کی گیٹ نمبر چار پر بڑی اہم خفیہ ملاقات ہوئی نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدارتی نظام کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں نیا صدر لگانے کی کوشش شاریف علیوی کو ہٹانے کی اور پہلی دفعہ عارف علیوی نے حمد بھی دکھانے شروع کر دی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں الیکشن کمیشن پچھلے دو دن سے کون چلا رہا ہے اب تمام ثبوت سامنے آگے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بہران عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی صورت میں آنے والے ہیں ججز عمران خان کے حق میں ہیں لیکن کچھ مخالفت بھی ہے کاغذات مسترد کرنے کے بعد اب اگلا مرحلہ تحریک انصاف کے پچاسی فیصد کاغذات منظور ہونے والے ہیں اب تک جو منظور ہیں وہ کون لوگ ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو نئے نئے ریکارڈ لگے وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں خیبر پختون خواہ میں عمران خان کی طاقت و کم کرنے کے لیے عوام ان منصوبوں کو کس طرح ناکام کرے گی جو پلان بنے سے کیسے آپ کا ناغام کرے تفصیل سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو نظر آیا اور پیغام ملا وہ مسترد کیے کہ کاغذات قانونی اعتبار سے انتہائی کمزور معاملہ عدالتیں تمام لوگوں کو الیکشن میں لڑنے کی اجازت دیں گی اور عدلیہ کے ججز چھوٹیوں میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں یہ بغاوت سمجھے آپ انصاف اور قانون پر کام کریں گے اور طاقتوار حلقوں میں بے چینی پیدا ہو چکی ہے یہ ہر صورت میں عدلیہ کو منیج کرنا چاہتے ہیں قاضی فائز کی حد تک یہ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے لیکن دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں اور اس مرحلے میں دباؤ بڑھانے کے لیے صدارتی نظام لانے کی بھی ایک کوشش لیکن اس سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی جیتتا کون ہے اس کے بعد یہ لوگ آرے فلوی کو راستے سے ہٹا کے زبردستی استیفہ لینے کی کوشش کریں گے اگر کوئی حل نہ بچا تو پھر یہ آخری حل ہوگا ابھی جو ملاقاتیں ہوئیں جس پہ وجات نے بھی بات کی کہ آرے فلوی جانتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور ان کی جو صادق سنجرانی کی ملاقات تھی جس میں ڈیل کے علاوہ صدارتی آرڈینس لگانے کی بات ہوئی اور وہاں دباؤ بڑھایا گیا آرے فلوی نے خاموشی توڑ کے ٹویٹس کر دیں شاہ محمود قریشی کے حوالے سے تحریک انصاف کے دبانے کے حوالے سے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اب الیکشن سے پہلے اسٹیبلشمنٹ اپنا پیغام پہنچا چکی ہے آرے فلوی کو بھی صدر کو اور فائز عیسیٰ قاضی چیز صاف کو بھی کہ مرشلہ کا پروگرام تیار ہے اور یہ صحافیوں کے ذریعے پیغام پہنچانے کا جو ابھی پہلے صادق سنجرانی کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ اگر عمران خان کے کاغذاتِ نامزدگی ایک ہلکے سے بھی منظور ہوئے تو آٹھ فلوی کو لیکشن نہیں ہوگا دوسرا پیغام سوہل وڑائچ کے ذریعے انہوں نے پیغام بجوایا اور یہ براہراس قاضی فائز کو تھا انہوں نے ایک فرضی کالم لکھا جس طرح پہلے ابسار عالم اور جاوے چودری کے بیانات تھے اب اس کے بعد اگر آپ اس کا کالم پڑھیں تو پیغام آپ کو سمجھ آتا ہے قاضی فائز کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ سیاست کے خلاف فیصلوں سے حالات خراب ہو رہے ہیں قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اس پیغام کو سمجھ لیں کہ شرافت ہماری کمزوری ہے حالات ایسے پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے مطلب مارشلہ کی طرف ہمیں دھکا نہ دے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر جائیں خان کو مائنس کریں لیکن ایسا ہوگا نہیں بہت بڑا بہران الیکشن سے پہلے شروع ہوگا اور اگر آپ جائزہ لیں اس وقت تحریک انصاف کے جو عراقین جن کے کاغذات نمزدی مسترد ہونے کی اس کو دیکھیں اس پر جو اترازات لگے ہیں تو بڑے معمولی اترازات ہیں تمام قانونی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اترازات پہلی اپیل میں ہی ختم ہو جائیں گے اور یہی ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ تین جنوری تک اپیل ٹربینل کے پاس جا رہی ہے اور جو ریٹرننگ افسران ہے یہ یاد رکھیں بیوروکریسی سے آئے ہیں یہ کاغذات مسترد کر رہے ہیں اور معاملات جائیں گے عدلیہ کے پاس اور وہاں سے یہ تمام منظور ہوں گے عدلیہ واضح طور پر آپ کو پتہ انہیں لگتا ہے کہ نواز شریف کی حمایت میں ہے قاضی فائز اور کیونکہ ہدیبیا کا کیس لگا پھر ان کے ماضی کے فیصلے دیکھیں پھر جس طرح نواز شریف کو تمام گناہوں سے پاک صاف کیا گیا اب دو جنوری کو نائلی کا کیس لگنے جا رہے ہیں اب یہاں پہ جو باقی ججز جو ہے ہائی کورٹ کے اور چند اور ججز کو چھوڑ کے باقی سارے سواردات میں شاملوں سے انکار کر رہے ہیں اور یہ ذہن میں رکھے کہ دو جنوری نواز شریف کی جو نائلی کا فیصلہ ہے حالانکہ کاغذات اس کے پہلے منظور ہو چکے ہیں اب تحریک انصاف کے مسترد کاغذات اگر بحال ہوئے تو پھر واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی جنگ بڑے مرحلے میں نظر آئے گی اور الیکشن منصوخ ہو سکتے ہیں اب تک دیکھیں جو نوے فیصد تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس میں عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی نائب چیرمین ہے اس کے علاوہ صدر ہیں جو پرویز الائی کے بیٹے اور بیٹی کے کاغذات ہیں اہلیہ کے کاغذات ہیں پرویز الائی کے اس طرح عیاز امیر ہیں جبشید اقبال چیما ہے مسرد چیما ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں حماد ازر ہیں امہ ڈار کی والدہ ہیں فوار چودری اس کی بیوی حبا چودری کے بھی اجاز چودری ہیں اس کے علاوہ شیخ رشید ہے اس کے بتیجے راشد شفیق کے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ظلفکار مرزا آریف علیوی کے بیٹے کے بھی انہوں نے مسرد کر دیے فردوش شمیم نکوی کے اور کیپی میں مراد سعید علی محمد خان آزم سواتی اور آتف خان ڈاکٹر امجد گل زفر خان شہرام ترکی شاید خٹک جھگڑا اور شیرفزل مروت کے بھی پشاور سے انہوں نے مسرد کر دیے سردار اختر منگل کے انہوں نے مسرد کی ہیں لیکن شاید ان کے نون لیگ کے ساتھ معاملات سیٹ ہو جائیں اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کے تمام لوگوں کے منظور ہوگے نواز شریف شیباز شریف مریم نواز آبر شیر علی بلاول زرداری جعوید حاشمی جانگیر ترین آمیڈ ڈوگر فیضل الرمان سراج اللہ کافتاب شیر پاؤ خٹک کے محمود خان کے محمود اچکزئی کے مصطفیان واسکھوکر کے اب یہ تمام ایک ریکارڈ لگ ہے اچھا لاہور شہر میں استحقام پارٹی پیپلز پارٹی مسلم لیگ مرکزی جو ہے اور مسلمی کاف نون اور جماعت اسلامی ایک امیدوار کے کاغذات مسترد نہیں ہوئے اس کی وجہ الیکشن کے مشر نے ایک اجلاس بلایا اور واضح طور پر ہدایت کی کہ تحریک انصاف کہ یہ تمام تگڑے امیدواروں کو ہر صورت میں مسترد کرنا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ایجنسیوں کے لونگ ریٹرننگ افسران کے دفتروں میں بھیجا کہ وہاں جا کے کاغذات مسترد کرو اس کو اغوا کرو اس کو اٹھاؤ اور یہ کام کرنے والا بیوروکریٹ اہد چیما یاد رکھے اسے کام کے بعد فارق کی ہے اور یہاں پر ایک نکتہ آپ یاد رکھیں بیرسر اومیر نیازی نے جو بیوروکریسی کے ریٹرننگ افسران نہ لینے کی درخواست تھی جس پر قاضی فائز نے توہین عدالت لگا دی یہ عمران خان کی ہدایت پرتاب اس در نیازی نے بھی بات کی اور وہ بات بلکل درست ثابت ہوئی کہ یہ بیوروکریٹ ابھی دیکھیں آئی جی پولیس اور ڈپٹی کمیشن اسلامباد کا معاملہ الیکشن کمیشن اوپن کورٹ میں سننا چاہتا ہے وزارت داخلہ کہہ رہی ہیں دونوں افسران کو تبدیل نہ کرنے کی درخواست ہے اور الیکشن کمیشن اب ڈپٹی کمیشن اسلامباد ستہ سٹھ لوگوں کو تحریک انصاف کے ایم پیو کے تحت گرفتار کروا چکا ہے صرف اسلامباد کا انیس سو پچاسی کے بعد اب یہ داغدار سال پاکستان کا گرفتار ان لوگوں کی پوری ایک لسٹ ہے لیکن جس طرح یہ گرفتار کر رہے تھے وہ دیکھیں مو چھپا رہے ہیں جس طرح چور چھپاتے ہیں ڈاکو چھپاتے ہیں یا اشتہاریوں کو گرفتار کرنے والے اپنے مو چھپا کے کر رہے تھے اور یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں کاغذات میں ابھی نو میری کا معاملہ تو دیکھا جائے تو نو میری تو ابنان خان نے تحریک انصاف کے لیے سانیاں بنایا جس کی آر میں جس طرح امریکہ نے ستمبر میں جو ہوا اس کے بعد امریکہ نے عراق افغانستان شام ان تمام لوگوں ممالک کو نشانہ عبرت بنایا اب اسی منصوبے کے تحت پاکستان کو طبعی کے راستے پر لائے سولہ مہینوں میں شہباز شیف کی حکومت نے خان کے سولہ عرب خزانے میں چھوڑ کے گیا تیر نرپے لے آئیے ملک دیوالیہ پن پہ آیا پاکستان کی تاریخہ سب سے زیادہ کرزا لیا تمام سنتیں تمام ادارے تباہ کر دیئے اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے یہی واردات انہوں نے انیس سو کتر میں کی اور اس کے بعد بنگالیوں کو غدار قرار دے دیا پھر انیس سو چوہتر میں بلوچستان میں کی بلوچیوں کو غدار قرار دیا پھر انیس سو بانوے میں کراچی میں کی ایمکیوں کو غدار قرار دیا پھر دوزار دس میں خیبر پختون خواہ میں کی وہاں پختون کو غدار قرار دیا اب دوزار تیس میں پنجاب رہ گیا تھا اسے بھی غدار قرار دے دیا اور مزید کی بات ہے انیس سو کتر سے دوزار تیس تک غداری کا سیٹیفکیٹ دینے والے یہ تمام ریٹائرڈ ہو کے دبائی، امریکہ، کینیڈا میں ایک سو اکیاسی لوگوں کی پوری لسٹ موجود ہے یہ امران خان کے پاس بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں جواب ایک ہی ملتا ہے کہ صاف شفاف الیکشن پھر خاموش ہو جاتی کاغذات نامزدی کا یہ سارا لکھا ہوا سکرپٹ ہدایتکار وہی جو تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھ کے عوام کو غصہ دلانا چاہتے ہیں تاکہ عوام غصے میں آئے اور پھر الیکشن منصوب کرنے کا منصوبہ کامیاب ہو جائے اس وقت ان کی پوری کوشش کیا ہے ایک غصہ دلائیں دوسرا خوف و حراس پلائیں پکڑ دھکڑ سادہ کپڑوں میں اور سارا اگلے دس دن تک معاملہ چلتا رہ گا لیکن یہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو پورا من رہنا ہوگا ان کا منصوبہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں فضل الرحمن پرویس خٹک جنگیر ترین نواز شریف پی ڈی ایم کے لوگ ان کے ساتھ طاقتوار لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان کی طاقت خیبر پختون خام ہے تو وہاں پہ جو امیدواروں کے کاغذات مستلت کرے طاقتوار امیدواروں کے اور ان کو لانے دیں جو انہیں آپ منیج کر سکے کورنگ کینڈیڈیٹس شوتے ہیں اب کورنگ کینڈیڈیٹس بھی ان کو سرپرائز دیں گے یہ بھی یاد رکھیے گا ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہیں منیج کر سکیں گے دنیا دیکھے باون سال میں کیا گو یاد ہوگی آج تحریک انصاف کے لوگوں بجلی کے بلنا دانے کی بردات سنم جعوید کا نام اس میں ڈال دیا کہ بجلی کا بل جمع نہیں کروایا اور کم اس کم سکرپٹ تو بدلنے خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا بدلنے زیادہ نہ بدلیں وہ مولوی پکڑ کے لائے سنم جعوید کے لائے جس نے اعتراضات کی وہ شکل سے بچارہ مسکین لگ رہا تھا کہ زبردستی کھڑا اسے پتا بھی نومی کو ہوا کیا پیچھے سادہ کپڑوں میں لوگ اس کو بتا رہے ہیں ہاں جی نا جی ہاں جی نا جی کر کے بچارہ وہی وکیل کو پتا ہے کم اس کم یہ پڑے لکھے نہیں ہیں سیکھنے بھی کوشش نہیں کرتے اوپر سے بندے کو پڑھا کے تو لاؤ کم اس کم شیخ رشید پر نو سو پنتالیس روپے کا بل ڈال دیا سردار اختر مینگل پر دوزار نومی اس نے الیکشن لڑا ایم این اے کے ایم پی اے کے اس کے پاس اکامہ موجود تھا دبائی کا عرب امارات کا اس دفعہ اس کے کاغذات مسترد کی ہے کہ جب تک نون کے ساتھ سیٹنگ نہیں کرتے نہیں چھوڑے گی خان کی توشہ خانہ میں سزا موتل ہے جس طرح مریم نواز کی موتل ہے مریم نواز کے چھے حلقوں میں کاغذات منظور کر لی خان کے مسترد کر دی توشہ خانہ کی اسی کاری پر مریم نواز گھومتی اور پھرتی ہے دن رات ان کے سامنے لیکن توشہ خانہ کے تحف عمران خان پر ڈال دی ابھی دیکھیں جو سائفر کا معاملہ لوگوں کو نظر آرہا ہے کہ زمانہ توی معاملات بہتر ہوئے یہ انہوں نے کبھی نہیں کرنا تھا اصل میں سائفر انہیں پتا ہے اگر کھل گیا تو انٹرنیشنل قوانین کی اصل خراب وارضی وہاں ہوگی اور پھر جب علیمہ خان نے جو ان کو بتایا کہ امریکہ لندن میں ہم ڈانل لو اور باجوہ اخلاف کیس چلائیں گے تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو ننگا ہونے سے بچا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ابھی انٹرسیپٹ جو ادارہ ہے جس نے لیک کی ہیں ان کے پاس اور بھی بہت سارے پڑھے ہوئے معاملات اور وہ پبلش کریں گے بھی یہ خان کو زمانت دے کر باجوہ اور ڈانل لو کو بچا رہے ہیں اور اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے انٹرنیشنل عدالتوں نے جب تک باجوہ لو کو نہیں بلانا ڈانل لو کو اس سائفر سے جان نہیں چھوٹ سکتی یہ اس کرداروں کو بچانے کی آخری حد تک جائیں گے اب اس کا حل کیا دیکھیں حل بڑا آسان اور سادہ ہے بڑا آسان آٹھ فروری کو ٹرن آؤٹ لوگوں نے ووٹ میں ڈال کے کرنا ہے کہ یہ منیج نہ کر سکیں بس سادہ سال ہے اسی کو زیر میں رکھیں اگلی خبر پچیس دسمبر کو شہباز شریف و چودین اسار گیٹ نمبر چار ڈگی میں چھپ کے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف کوشش کر رہا ہے وزیراعظم بننے کی وہ ڈگی کا سفر نہیں چھوڑا یہ شیخ اپورا کا جلسہ جو اسے اسی لئے کیلہ کروایا کہ مریم نواز میں باقی لوگ نہیں گئے اسے بتانے کی کوشش کی تم ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہو مائنس نواز شریف تم فارغ ہو پھر شہباز شریف نے وہاں میں نواز شریف کے دکھڑے سنا دیئے شیخ اپورا میں اور وہاں شہباز شریف نے نواز شریف کوئی پیغام دیئے جان بوجھ کر وہاں کی عادت کو بتایا کہ اس کے لئے کوئی انتظام نہ کرو وہ جلسہ اسی لئے بوری طرح فلاپ ہوا اس کی آپ دیکھیں تصاویر اس کا اندازہ ہو جائے گا ویڈیوز دیکھ لیں شیخ اپورا اب ان کے ہاتھ سے نکل گیا جلسے میں ساری خالی کرسیاں وہ بغیر بیانی ہے کہ شہباز شریف بچارہ دکھڑے روتا رہا ہمارے ساتھ ظلم ہوئے اس کے دکھڑے دے کے کل مجھے وہ یاد آر تھا اب کسی گھر میں جائے نا مہمان تو وہاں پر اکثر اوقات وہ امپریس کر رہے ہیں کہ بچہ لے آتے تھے سامنے سناؤ بھی پوئیم انگریزی کی بابا بلیک شیف وغیرہ بچہ وہی رٹا مار کے وہ آپ کو سنا دیتا تھا کہ اس کی انگریزی بڑی اچھی ہے اب مجبوراً اس بچے کو پانچ دس روپے دے کہ شاواز دینی پڑھتی تھی مہمان کو بعض اوقات تھوڑے زیادہ بھی بدقسمی تھی پانچ سال بعد بھی وہ مہمان کے گھر میں تو وہی بچہ وہی نظم انگریزی کی اسی انداز میں سنا کے ان پانچ دس روپے کے چکر میں لگا رہا تھے اس مہمان کی آگے پیچھے پھرتا رہا تھے انہیں ان وارداتوں کے سوال یقین کرنے کچھ نہیں آتا الیکشن میں دو چیزیں صرف چلتی ہیں ایک ہوتا ہے بیانیاں اور دوسرا آپ کا نام ہے اعمال نواز شریف نے ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایک بیانیاں بنایا کبھی پنجابی کارڈ تھا عورت کارڈ تھا بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کیا سوبائیت کارڈ جاگ پنجابی جاگ اب لوگوں کو نفرت کی طرف راغب کرتے رہے آپ ان کے پرانے سارے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں ترتیب وار وہ نو ستاروں کا اتحاد انہوں نے جب آئی جی آئی بنائی فضل و نمان کو ساتھ بلا کے تو انہوں نے بینظیر کو پہلا کام یہودی اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈ قرار دیا اس کے عورت کارڈ اس پہ ذاتی کارڈ پھر پنجابیوں والا کارڈ مطلب انہوں نے تمام وہی جنرل زیاوالہ کے مشن کا خود اس نے وعدہ کیا کہ میں اس کو جاری رکھوں اور بھٹو غدار ثابت کروں گا یہ آپ کو بار بار یہ بتائے گا کیوں نکالا کیوں ڈالا کیوں بھگایا یہ نہیں بتائے گا کیوں بلایا جو ظلم ہے وہ بتائیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں انہوں نے کیا کیا ظلم کیے دوزار اٹھارہ میں نون لی کے کسی امیدوار کے کاغذات میں مسترد نہیں ہوئے ایک امیدوار میں نہیں اٹھایا گیا ایک امیدوار کا حلقہ نہیں بدلا اس کے باوجود یہ الزام لگاتو جی ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نو میئی کی بار بار بات کرتے ہیں لیکن ان سے پوچھیں کہ کبھی مشرف کے جہاز کو اقواہ کرنے کی بات نہیں کریں گے سٹنگ آرمی چیف کے ساتھ غداری کرنے کا معاملہ مشرف کا نہیں کریں گے سپریم کورٹ پر حملہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے ڈان لیکس کیوں کی یہ نہیں بتائیں گے فوج کو کیوں دہشت گرد کہا یہ نہیں بتائیں گے پاکستانی فوج کو تین جنگیں ہارنے کے تانے اس حملی میں کھڑے ہو کے کیوں دیتے رہے یہ نہیں بتائیں گے ڈان لیکس سے لے کر میمو گیٹ تک یہ معاملات کو کبھی نہیں چھیڑیں گے مریم نواز نے نیب کے دفتر پر اپنی پیشی پر پتھراؤں کیا وہ نہیں بتائیں گے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی یہ نہیں بتائیں گے نواز شریف کے ساتھ جو آرمی چیف سات آرمی چیف کی لڑائی ہوئی کیوں ہوئی یہ نہیں بتائیں گے توشہ خانہ کے توحائف انہوں نے کیسے اڑائے نہیں بتائیں گے اپنے خاندان کی منی ٹریلہ کو کبھی نہیں بتائیں گے آمدنی کی ذرائع نہیں بتائیں گے لندن معاہدے کی تفصیل نہیں بتائیں گے نواز شریف کو اتنی جلدی عدالتوں سے ریلیف کیسے ملا یہ نہیں بتائیں گے ہدیبیا، ہل میٹل، الازیزیا، ایون فیلڈ، منی لانڈرنگ غریب کسان کا بیٹا ہو انتیس سال حکمرانی کیسے کر کے یہ نہیں بتائے گی یہ آپ کو بار بار ہوئی بابا بلیک شیب بابا بلیک اس قوم کو اس مہمان کی طرح سمجھتے ہیں اور قوم اس مہمان کی طرح بور ہو چکی ہے اور یہ بار بار چیخیں مارا مارا سے ظلم ہوا یہ نواز شیف نے میرے بیٹے کی تنخواہ پر عدالتی یہ عدالتی حصول اسی نے بنایا تھا خود رائے حسن نواز جو نون لی کے حاجی ایوب نے اس پر پندرہ کنال کی ذریعی رازی کا کیس ڈالا تھا وہ یہی کیس تھا پھر اسی میں نواز شیف نائل ہوا بعد میں اسی طرح پیپلز پارٹی میں دو ہزار بارہ میں جو توہین عدالت بل میں ترمیم کر کے نواز شریف نے لائیا انہوں نے نواز شریف دو ہزار سترہ میں سے کینسل کروایا کال ادم کروایا پھر اسی کے نتیجے میں پارٹی صدارہ سے محروم ہو اپنے ہاتھوں کی لگائی اپنے داتوں سے کھول تیرے الزام نواز عمران خان پر آج عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی اور یقین کریں اسی لئے عوام میں جاتے بھی نہیں ہیں اب انہیں کچھ سچ دکھائے تو کہتے ہیں سوشل میڈیا شیطانی میڈیا ہے اب وہ نیا پاکستان کے انکر وہ ویڈیو بنا رہا تھا شہب اور عوام کو دکھانے کے لئے کہ کتنے لوگ ہیں عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں کیمرے کی آنکھ پر اس نے محفوظ کرنے کی کوشش کی تو وہاں جو آل شریف کے قریبی لوگ ہیں یہ نونلی کے کارکن نہیں ہے یہ ان کے ذاتی ملازم ہے جو اس حلقے کے امیدواروں کی ہوتے ہیں گرگے وہ آپ کو بتایا چمپو چمار مدب جو قریبی انہوں نے اس انکر کے ہاتھ سے مائک بھی چھین لیا کیمرہ بھی چھین لیا کرسیاں ہماری اسے حد ہوگی اسٹیبلشمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے بابے ہیں اسل میں سوشل میڈیا کی طاقت کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ یہ سنتے کہ ان صحافیوں کو سوہر وڑائچ جاوید چودری نسر جاوید اب سار عالم اسما شرازی اب انہیں یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا دنیا کی طاقت ہے انہیں یہ بتاتے رہے جی ایک نیٹ ورک ہے تحریک انصاف پچیس ہزار پر مہینہ دیتی ہے بوٹس بٹھائی ہوئے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ادلیہ بیوروکریسی لیکشن کمیشن کے جو بابے بابے ہیں سارے انہی صحافیوں کو سنتے رہے پھر انہی کے ذریعے پیغامات بھیجتے ہیں انہیں لگتا ہے کون ابھی بھی انہیں سنتی ہے لفکون ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی اگر یہ سچے صحافی ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کیا بتاتے ہیں سب سے بڑی خبر کہ سینڈک بلوچستان میں سو ٹن زمین سے کھدائی ہو رہی ہے اور خالص تونہ سونا اور تامبہ وہاں سے نکال کے دنیا کی تیسری بڑی کان ہے اب یہ آپ کو پتا ہے ریکورٹی کلاب میں بات کرو یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے سویس بینکوں میں جا رہے ہیں کبھی بتائیں گے نہیں بتائیں گے آپ ماضی میں یہ لوگ امریکہ سے پیسے لے کے ففٹی ففٹی کرتے تھے اب انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ففٹی پرسن کا شیئر کیونکہ چوری کا مال بٹوارا ہے اب وہاں مال آنا کوئی نہیں تو اس لیے سارا ان کو اس وقتہ پڑھو خان ڈٹ گیا اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے یہ آٹھ فروری کو عوام ہے عوام ووٹ کے ذریعے انشاءاللہ ان کو ہرائے گی اسی پرسنٹ سے زیادہ انشاءاللہ تارنا اٹھو گا اپنا خیال رکھیں مجھے اگلے بھی لوگ کے لئے اجازے اللہ حافظ